اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پاکستان بیپس پارٹی کراچے میں انتخابی ریلی اور بلاول بھٹو کی قیادت میں ریلی داؤ چورنگی پہنچ گئی ہے بلاول کو جگہ جگہ بھرپور استقبال پور برسائی جا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کچھ تیر میں کارکوران سے خطاب بھی کریں گے اور یہ آپ کو بتائیں کہ آخری خطاب ہوگا ان کا سب سے بڑے شہر میں جیو بھٹو کی ناروں کی گونج بلاول کی انتخابی ریلی ساحلی سمندر سے جالوں کا سمندر بھی امد آیا بلاول بھٹو کا جگہ جگہ بھرپور استقبال کیا گیا پھول برسائے گئے بلاول بھٹو کی قیادت میں ریلی تین گھنٹے کا راستہ بارہ گھنٹے میں تیر کیا انہوں نے اور بلاول بھٹو کی کراچی ریلی کے احتتام داؤ چورنگی پر آخری خطاب سے ہوگا یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ سب سے بڑے شہر جیو بھٹو کی ناروں کی گونج کے ساتھ بلاول کی انتخابی ریلی ساحلی شہر سے جالوں کا سمندر بھی امد آیا پاکستان پیپلز پارٹ کی کراچی میں انتخابی ریلی ہے یہ اور بلاول بھٹو کی قیادت میں ریلی داؤ چورنگی پہنچ چکی ہے اور بلاول کا جگہ جگہ بھرپور استقبال بھی کیا گیا پھول برسائے جا رہے ہیں اور بلاول کی قیادت میں ریلی تین گھنٹے کا راستہ تھا جس کون نے بارہ گھنٹے میں تیہ ہوا ہے اور بلاول بھٹو زرداری کچھ دیر میں کارکنان سے خطاب بھی کریں گے جیالے پور امید ہیں نارے لگائی چاہ رہے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ سب سے بڑے شہر میں جیو بھٹو کے ناروں کی گونج بلاول کی انتخابی ریلی ساحلی شہر میں جیالوں کا سمندر امد آیا بلاول کا جگہ جگہ بھرپور استقبال بھی کیا گیا پھول برسائے گے بلاول بھٹو کی قیادت میں ریلی تین گھنٹے کا راستہ بارہ گھنٹے میں تیہ ہوا بلاول بھٹو کی کراچی ریلی کے اقتتام داؤ چورنگی پر آخری خطاب سے ہوگا جو کچھ دیر بعد شروع ہوگا کراچی کے خواتین کیسے خدمت کروں گا جیس سے بیٹا ماں کی کرتا ہے بلاول بھٹو کا الیکشن جیت کر کراچی کا نقشہ بدلنے کا بھی حسم ظاہر کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے ہمارے صلوات موجود ہے سنجے سادوانی جی سنجے جی بلکل بلاول بھٹو زرزاری جو آج کراچی والوں سے کئی وعدے کر رہے ہیں بلاول کہہ رہے ہیں کہ اگر کراچی والے مجھے بیٹ نشستیں جیتنے کے لیے دے دیں تو کراچی کی سیٹوں پر وزیراعظم بنے گا اور میں آئندہ پانچ سال کے پاس جب وفا کی حکومت میرے پاس ہوگی صوبائی حکومت میرے پاس ہوگی اور بزیادی حکومت پہلے ہی کراچی والوں نے ہمیں صحفے میں دی ہے تو ہم کراچی کا نقشہ بدل دیں گے بلاول بھٹو زرزاری بارہ گھنٹے کی طویل سرین کراچی شہر میں الیکشن مہم جو انتقابی مہم ہے وہ کر کے اس وقت ملیر میں دعوت چورنگی پر پہنچے ہیں جہاں پر ان کا اب سے کچھ دیر کے بعد آخری کتاب ہوگا بلاول بھٹو زرزاری آج کافی پرجوش نظر آئے بلاول کا جہاں جہاں پر ویلکم ہوا وہ سرپرائزنگ تھا کیونکہ کیماری کے بعد جب بلاول اندرون کراچی کی گھلیوں میں ذاکل ہوئے تو گھلوں سے خواتین نے ان پر پھول لچھاور کیے گھروں کی کھرکیوں پر خواتین کھری ہو کر ان کا کتاب سنتے ہوئے نظر آئیں پیپلز پارٹی کے جیالے برکر ایک بڑی تعداد میں اس ریلی کے ساتھ تھے کئی ایسے جیالے تھے جنہوں نے بلاول آؤت سے لے کر دعوت چورنگی تک پیڈل جو ہے اس ریلی کے ساتھ سفر کیا اور اب جو ہے یہ ریلی دعوت چورنگی پر پہنچی ہے یہ تقریبا 30 سے 35 کلومیٹر کا سفر تھا جو اس ریلی نے لگ بگ 13 گھنڈے میں سفر تیہ کیا اور اب جو ہے وہ بلاول بٹو زرداری یہاں پر اپنا آخری کتاب کریں گے آج انہوں نے کراچی بالوں سے یہ بھی وعدے کیے ہیں کہ ہمیں کراچی کے مسائل کا پتا ہے اور ساتھ ساتھ اگر سرازو یا ستنگ والا کہیں سے الیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں کام کرنے میں رکھاوٹ ڈالے گا اسی لیے اگر کراچی والے کراچی کی سرکی چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارڈی کا آئندہ چناہوں میں اہد چناہو کریں تاکہ ہم اگلی حکومت بنائیں اور آج کا جو بلاول کی ریلی تھی انہوں کی خاص طور کراچی کی قومی اسمبلی کی نشستوں پر تھی انہوں نے کہا اگر میں نہ نفرت کی سیاست کرتا ہوں نہ سپریل کی سیاست پر یقین دیتا ہوں ٹھیک ہے سنجھے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اب ایک ہی سیٹوشن کے حوالے سے کراچی کے خواتین کی ایسے خدمت کروں گا جیسے بیٹا ماں کی کرتا ہے بلاول بھٹو کا الیکشن جیت کر کراچی کے نقشہ بدلنے کا آسم بھی کیا گیا سنجھے اسے مزید ڈیٹیز لیں گے سنجھے بتائے گا کیسا وہاں پہ جیالوں کی طرف سے کیسا رسپانس ملا ان کو بلاول بھٹو زرداری کو آج کراچی میں جیالوں کا رسپانس ملا ہے وہ اتہائی پرجوش رسپانس تھا بلاول بھٹو زرداری جب کھولی مار پہ پہنچے تو وہاں پر خواتین کی ایک بری تعداد تھی وہاں پر مرس جیالوں کی بری تعداد تھی عام شیریوں کی ایک بری تعداد تھی جو بلاول کا کھتاب سننے کے لئے پہتاب تھی لیکن جب زلاوستی میں رضیہ چورنگی اس کے بعد لیاقتہ باز گریبہ باز میں جو بلاول بھٹو زرداری کا قبال ہوا وہاں پر تمام زبان بولنے والے افراد موجود تھے جو بلاول بھٹو زرداری کا کھتاب سننے کے لئے پہتاب تھے اور یقیناً بلاول وہ کھتاب کیا تو اس پر جوش معاول تھا زلاوستی میں جو عمومہ ایم کیوں کا گھر تم جائے جاتا ہے وہاں پر پہتاب سننے کے لئے ابھی بچے میں پیپس پارچی بلاول بھٹو خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میں کراچی کے عوام کو نہیں پسلی ہوں میرے کار نے رہتا ہے کھل نہیں سکتا میں کراچی کے عوام کشکر گزار ہوں میں آج پاکستان پیپس پارٹی کے کارپل میں پاکستان پیپس پارٹی کے تقسیم میں پاکستان پیپس پارٹی کے مدیداروں نے کراچی کا تاریخی اتخابی رہی لیلی لیلی لیلہا ہے پاکستان پیپس پارٹی کا جو دکھنی میں تیرا گھر دیواز مارا خلیر پہنچے ہیں میں کلیر کے عوام سے مذر چاہتا ہوں کہ یہ ہر بار آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آخری سٹاپ آپ کا ہوتا ہے اور آپ بہت ہی ایک پہنچے ہیں میں یہ اتنا دیر ہونے کے بابا جو آدیر ہونے کے بابا جو آپ جس جوز کے ساتھ جس جزبہ کے ساتھ جس پردار نے آپ نے ہمارا استفاد کیا ہے یہ ثابت کر لیا ہے کہ تو آپ فیقری کو الیکشز ہونے ہی جا رہی ہیں کیا کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے سو عطیم نے سنا دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ملیر بھٹو کا تھا ملیر بھٹو کا ہے اور ملیر بھٹو کا ہمیشہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ملیر بھٹو کا ہے ملیر بھٹو کا ہے ملیر بھٹو کا اپنا بھٹو ہے کاری ملیر بھٹو کیا ہے پاکستان کے جوز پارٹی کا جنبی خواہ اتخابی مہین مورا خلق پر چلا رہا تھا جو آن سوگھ لگے دن کے آج کراچی نا دل تھا کراچی نا دل تھا جوز خواہ جنہ جنہ کراچی کے اوام نے ہمارا استقبال کیا ہے مجھے نظر آرہا ہے یا ملدیابی الیکشنز کی طرح جہاں آپ نے تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی پرز پارٹی کا میئر منتخب کروایا ہے انشاءاللہ تاریخ میں پہلی بار آپ مجھے کراچی کے تمام سیٹے تمام سیٹے جتو آکے دیں گے انشاءاللہ تاریخ ہم ان تمام سیاسی جماعتوں جو ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں یا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کرتے ہیں وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کرتے ہیں کوئی ہمارا کراچی کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کوئی ہمارا کراچی کو فرقواریت کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتا ہے یا کوئی ہمارا کراچی کو لسانیت کے بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں آپ نے آج فیبری کو تیر پر مور لگا کے ان تمام جماعتیں کو جواب دینا ہے تمام کوتوں کو جواب دینا ہے کہ نہ میرا نہ تیرا یہ ہم سب کا کراچی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ آپ کی امیدواروں نے آپ کو بتایا اس کے بارے میں میرا جو دس نکاتی اجنڈا ہے غربت بے رزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی جب پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گا تو میرا پہلا وعدہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کراچی کے عوام کے ساتھ یہ ہے کہ ہم آپ کی آمدنی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دگنی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی دگنی کر کے دکھائیں گے دوسرا وعدہ دوسرا وعدہ کہ میں پاکستان کے غریب عوام کو تین سو یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا سولر کے تھو تیسرا وعدہ کہ انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کے لیے تیس لاکھ گھر بناوں گا اور پورا ملک بھر میں ملک بھر میں جہاں بھی کچھ عبادیہ ہے میں وہ کچھ عبادیوں کو ریگولرائز کر کے وہاں کے رہنے والوں کو مالکان حقوق تلواؤں گا چوتھا وعدہ میرا چوتھا وعدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپس پارٹی کی وفا کی حکومت بنائیں تمہیں غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف پین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا مگر انہی خواتین کو بلا سوت کرزہ دوں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے ہماری معیشت میں اپنا کرتار ادا کر سکے پانچوہ پانچوہ وعدہ اس ملک کے شہر کے مزدوروں کے ساتھ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروائے میں بین ازیر مزدور قاد لے کر دوں گا اور اس ملک میں تمام محنت کرنے والے لوگ محنت کر لوگ کو میں مزدور قاد دلوائوں گا تاکہ ان کو پینشنز بھی ملے سوسل سیکیورٹی بھی ملے بچوں کا تعلیم بھی ہو ان کا اپنا علاج بھی ہو اور یہ چاہ وہ مزدور سرکاری ادارے میں کام کرے چاہ وہ پرائیوٹ ادارے میں کام کرے چاہ وہ سیلف ایمپلوئیڈ ہو چاہ وہ کسی کے گھر پہ کام کرے چاہ وہ کسی کے دکان پہ کام کرے چاہ وہ کوئی ماہیگیر کیوں نہ ہو انشاءاللہ تعالی سب مزدوروں کا حق ہوگا کہ ان کو بین ازیر مزدور قاد دیا جائے ہمارا سیکس پوائنٹ کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کے نوجوانوں سے وعدہ کرتے ہیں وہ نوجوان جو بے روزگار ہے جو بے روزگار ہے روزگار کی تلاش روزگار کی تلاش میں ہے ان نوجوانوں کے لیے ہم بین ازیر یودکار لے کے دیں گے تاکہ جب تک ان کو روزگار نہ ملے ان کو مالی مدد بین ازیر یودکار کی تلو انشاءاللہ تعالی اس ملک کے نوجوانوں کو دلوائیں گے پاکستان کے ہاریوں کے لیے ہم ہاری کارٹ کی تلو انشاءاللہ تعالی ان کو مالی مدد پہنچائیں گے ہم ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹری بنائیں گے ہم ہر ڈسٹرکٹ میں مفت علاج میاری علاج کا صحت کا ادارہ بنائیں گے اور دسویں دس میں ہمارا وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی یونین کاؤنسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کریں گے ہم اپنے بچوں کو سکول میں بھی کھانا کھلائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس منصوبہ کے درہو غربت اور بھوک کا مقابلہ کریں گے یہ جو ہمارا دس نکاتی اجنڈا ہے اس کو فائنانس کرنے کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اشرافیہ کو سلانہ ایک ہزار پانچ سو ارب آپ کا پیسہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس کا پیسہ سلانہ ایک ہزار پانچ سو ارب اس ملک کا اشرافیہ کو سبسنی کی صورت میں دیا جا رہا ہے میں اس اشرافیہ سے یہ پیسہ چھین کر ملیر کے عوام پر خرچ کروں گا تین سو ارب سلانہ تین سو ارب سلانہ آپ کا پیسہ ان سترہ وزاعتے پہ استعمال کیے جاتے ہیں وفاق میں جو دو ہزار پندرہ میں بند ہونا چاہیے تھے اور شوبے کو ڈیوولف ہونا چاہیے تھے وہ آج تک چل رہے ہیں آپ کا پیسہ زائع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی میں وہ سترہ کا سترہ وزاعتے بند کر کے وہ تین سو ارب روپیہ سلانہ ملیر کے عوام پہ کراچی کے عوام پہ خرچ کروں گا آپ نے آٹھ فیوری کو خود اپنا ووٹ دلوانا ہے اپنا پورا خاندان کا ووٹ دلوانا ہے آپ کے ہمسائے میں رہنے والے کے ووٹ دلوانا ہے اپنے خوانتین کو بھرپور بریتہ داد میں باہر نکال کے ووٹ دلوانا ہے اور پولنگ سٹیشن سے میرا پولنگ ایجنس نے نہیں نکلنا جب تک ان کے ہاتھ میں فارم پورٹی فائیو نہ ہو ماضی میں کراچی کے منڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا انشاءاللہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالے اگر کسی نے یہ کوشش کی اگر کسی نے یہ کوشش کی میرا ایک سیٹ کو کم کرنے کا چاہو وہ میر پرخواس کا ہو چاہو وہ کراچی کا ہو چاہو وہ لہور کا ہو چاہو وہ پختونخواہ کا ہو چاہو وہ بلوچستان کا ہو اگر کسی نے یہ کوشش کی تو میں آپ کو دیکھ لوں گا میں یہ برداشت نہیں کروں گا میں یہ برداشت نہیں کروں گا میں مضبط طریقے سے سیاست کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی مواشی سٹیبلیٹی کے لیے بہت ضروری ہے اور جو بھی الیکشن جیتے ہیں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ملک چلائے حکومت چلائے اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہ ہو تاکہ معیشت کو فائدہ ہو عوام کو فائدہ ہو مگر اگر میرا ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا میں مہینوں سے یہ الیکشن کیمپین چلا رہا ہوں میرے جیالوں کے خون پسینہ کا محنت اس انتخابی مہم میں شامل ہے میں آپ کے حق پہ سودا کبھی نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی ہم نہ کسی کو ووٹ پہ ڈاکہ مارنے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کو تیرو کی بارش تیرو کی بارش ہوگی نہ صرف کراچی کے بیس کے بیس سیٹے پہ تیرو کی بارش سندھ کے تمام سیٹوں پہ تیرو کی بارش بلوچستان میں تیرو کی بارش جنوبی پنجاب میں تیرو کی بارش لاہور میں بھائیو لاہور میں بھی تیرو کی بارش ہوگی پختون خواہ میں تیرو کی بارش تیرو کی بارش اور حکومت آپ کا وزیر اعظم آپ کا عوامی راج ہم قائم کریں گے نارا بھٹو اور ابھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں براہ راست کراچی میں جہاں پہ بلاول بھٹو کا جگہ جگہ بھرپور استقبال کے آگئے اور کراچی کے عوام کا شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا اور یہ ابھی ریلی جاری ہے اور آخری ریلی ہے چیمین پیپنس پارٹی بلاول بھٹو کی دادوچ و رنگی میں ریلی سے انہوں نے خطاب کیا اس خطاب میں انہوں نے کہنا تھا کہ محنت کشنوں کو بینظیر مزدور کارڈ دیں گے بے روزکار نوجوانوں کی جوت کارڈ کے ذریعے مالی مدد کریں گے ہر ظلہ میں جنورورسیز اور صحیح کارڈ کے ادارے بنائیں گے باریوں کو بھی ہاری کسان کارڈ دیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سالانہ ایک ہزار ارب جو اشرافیہ کو سبسٹی دی جاتی ہے وہ لے کر عوام پر خرج کریں گے کراچی کے عوام نے آج پر جوش انداز میں حمال کیا آپ نے آٹھ فیبریری کو تیر پر مہت لگا کر تمام جماعتوں کو جواب دینا ہے ملیر بھٹو کا تھا ہے اور ہے گا انہیں نے مزید یہ بھی کہا کہ میرے دس نکاتی ایجنڈا غربت اور مہنگائی کا خاتمہ کرنے کے لیے ہے آپ کی آمدنی کو دگنی کریں گے سولر کے ذریعے تین سو جنٹ موف بجلی دیں گے تیس لاکھ گھر بنائیں گے کچھری عبادیوں کو ریگلرائز کریں گے بلاول بھٹو نے خطاب پر مزید یہ بھی کہا کہ ہمارے مخالف نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں آپ نے آٹھ فیبریری کو تیر پر مہر لگا کر تمام جماعتوں کو جواب دینا ہے اور سنجھے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہے جی سنجھے بلاول بھٹو زرداری کی آج کراکی میں میراتھن انتقابی مہم تھی بلاول بھٹو زرداری میں آج دوپیر ایک ڈیڑھ بجے جو اپنے انتقابی مہم کا آغاز کیا جو اب تک جاری تھی اور اب سے کچھ ہی لمحے قبل یہ انتقابی مہم ملیخ دہود چورنگی پر ختم ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری نے تقریبہ آٹھ مقامات پر کتاب کیا جبکہ ترجنوں سے زائد مقامات پر ان کا احتقابال ہوا بلاول بھٹو زرداری کراچی کے جس پراتوں سے گدرے وہاں پر ان کا شاندار احتقابال ہوا پیپل سانٹی کے جیالے ہوں یا کراچی کے عام شہریوں جنہوں نے بلاول بھٹو کو ایک بہترین قسم کا ریسپانس دیا بلاول بھٹو زرداری کراچی کے شہرین جنہ کالونی سے انہوں نے اپنا پہلا پڑاو ڈالا جس کے پاس وہ کماری کے درون علاقوں سے ہوتے ہوئے تارا چند روز سے لیاری میں داکھل ہوئے لیاری میں شیرشاہ لیاری سے شیرشاہ کے علاقے میں گئے جبکہ لیاری میں خارہ در کے وہ راتے سے داکھل ہوئے تو لیاری گیٹ پر ان کا ہوا استقبال ہوا چاکیوارا میں انہوں نے کارگونان سے کتاب کیا جہاں پر لیاری میں ایسا لگ رہا تھا کہ پپلز پارٹی جو دوہزار اٹھارہ سے وہاں پر اینے کی نشت ہار گئی تھی لیکن اب بھی جو پوزیشن تھی لیاری والوں کا جو ریسپانس تھا اس سے یہ نظر آیا کہ پپلز پارٹی یہ نشت نے اپنی دوہزار چوبیس کے الیکشن میں واپس جتنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے جس کے بعد بلاول بٹو زرداری شیرشاہ کے علاقے میں گئے وہاں پر جو زلہ گربی ہے وہاں پر انہوں نے کتاب کیا وہاں سے کتاب کر کے بلاول بٹو زرداری زلہ شرکی میں داکل ہوئے لخزلہ چورنگی پر بلاول بٹو زرداری کا شامدار استقبال ہوا بلاول بٹو زرداری کی وہاں پر ایک نوجوان خاتون امیدوار اگربہ ان کی جانب سے ریسپشن دیا گیا تھا وہاں پر خواتین بڑی تعداد میں موجود تھی جنہوں نے بلاول بٹو زرداری کو شامدار استقبال کیا اس کے بعد بلاول بٹو زرداری گولیمار چورنگی گئے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک خواتین کا جمع کفیر تھا بڑی تعداد میں وہاں پر خواتین نکلی ہوئی تھی جنہوں نے بلاول بٹو زرداری کا کافی زیر انتظار کیا اور جب بلاول بٹو زرداری پہنچے تو اس کا کتاب سننے کے لیے میں داخل ہوئے اور اس طرح رضیہ چرنگی پر انہوں نے جب ان کا استقبال ہوا تو بلاول بٹو زرداری اور پیپل پارٹی کے دیگر جو قائدین سوار تھے جو ٹرک خصوصی بلاول بٹو زرداری کے حوالے ہیں اس پر وہ جو سوار تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنی بڑی زیادہ میں لوگ زلاوستی میں نکل آئے اور جس طرح رضیہ چرنگی کے بہت زیادہ بہت گریب آواز نے بلاول کا استقبال ہوا وہ بھی قابل دیتا جس کے بعد بلاول بٹو زرداری سپورہ چرنگی کے جو جلاشرکی کا علاقہ ہے وہاں پر پیپل پارٹی کے قومی وہ صوبائی امیدواروں کی انہوں نے انتخابی مہم چلائی اور لوگوں سے یہ اپیل کی کہ ہمارے امیدواروں کو ووڈ دے کر کامیاب کریں سپورہ چرنگی پر انہوں نے جب کتاب کیا تو وہاں پر کوئی کوئی تلن جو اور سمیت دیگر جو علاقے ہیں ان کے عوام سے یہ کہا کہ ہم نے یہاں پر اندر پاس بنائیں سرکے بنائیں کوشش کریں گے کراچی کے تمام اضلاح میں بلا تک ریف ہم جو ہے وہ کام کرے جس کے بعد بلاول بٹو زرداری کا کافلہ کارا بول ملی سے ہوتا ہوا داؤد چرنگی پر پہنچا اور داؤد چرنگی پر کتاب کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ تیروں گندے طویر انتخابی مہم کی میں پاکستان در میں گرستہ ڈیڑھ ماہ سے الیکشن مہم کر رہا ہوں لیکن جو مزہ مجھے کراچی میں انتخابی مہم کرنے میں آیا مجھے کراچی اپنا شہر لگتا ہے اپنا میں کراچی کوئی پیدائش کراچی کی اور میں کراچی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سنجھے